موسیقی گلوبل ٹرٹ کے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدی طالبان کے خوف نے بھات کو نفسیاتی مریض بنا دیا نیندر موڈی بڑا کھیل کھیلنے کی تیاری میں مسلم قتل عام کا نیا منصوبہ یا خانہ جنگی کی تیاری دیوبند میں اب تک کا بڑا گھناؤنا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ طالبان سے مقابلے کے لیے بھات میں سے بڑا سیل قائم کر دیا گیا نیا خونی کھیل شروع ٹی ٹی پی پاکستان کے بعد موڈی نے آئیس ایس کو بھی ایکٹیف کر دیا کیا موڈی اس طرح طالبان سے اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکے گا اپکان طالبان نے بھی بڑا بیان جاری کر دیا بھگوڑے موڈی کا بنا بنایا ڈراما بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے بھاتی فوج نے بھی بڑا ایلرٹ جاری کر دیا ویڈیو میں تفسیر سے آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ طالبان رہنما نے بھات کے نام پیغام میں کیا کہا ہے دوستو طالبان کے خلاف پروپیگنڈی کی آر میں ہندو انتہا پسندی آخری حدوں کو چھونے لگی اور بھات میں ایک بار پھر سے مسلم قتلیا و انتہا پسندی اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے دوستو نیندر موڈی نے صرف اپنے کچھ اربوڈولر افغانستان سے دہشتگردی کے اڈے ختم ہونے کی وجہ اور طالبان کی جانب سے بھات کو دو ٹوک پیغامات ملنے کا بدلہ اب بھاتی مسلمانوں کے لینے کا فیصلہ کیا ہے دوستو طالبان کی جانب سے نئی حکومت کا اعلان ہوتے ہی بھات میں بھی ایک ادھر مچا ہوا ہے دنیا بھر کے عالمی فرمز پر انسانت کی مثالیں دینے والے بھات کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بھاتی سیاسی رہنما اور بی جے پی لیڈر نینڈر موڈی سے کیا مطالبات کر رہی ہیں دوستو جب بھی دنیا کے کسی ملک میں کشمیر یا فلسطین کی بات کی جائے تو بھات میں اس کا ندیمت ضرور سامنے آتا ہے کیونکہ نینڈر موڈی کا گریٹر بھات کا خواب اب صرف مسلم اتحا پسندی تک محدود ہو چکا ہے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اب جبکہ افغانستان سے بھی بات کے میشہ کے لیے چھوٹی ہو چکی کشمیر کے حق میں طالبان کی بیانات سامنے آ چکے ہیں تو بھاتی رہنماوں نے آرس ایس کو ایک بات پھر سے ایکٹیو کرتے ہوئے بھات میں مسلم مخالف نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے دوستو وشوہ ہندو پریشت کے صدر پروین توگڑیا نے بھات یا کمر سے مطالبہ کیا ہے کہ بھات میں تمام اساجد و مدارس بند کر دیے جائیں اور داری لعلوم، ڈیوبند اور تبلیغی جماعت پر مکمل پبندی آئیت کر کے انہیں جیلوں میں بھیجا جائے دوستو طالبان کے خوف نے بھات کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے اور دن دمودی سمیت اس کی کابینہ بڑا کھیل کھیلنے کی تیاری میں ہے اور اس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان ہوں گے بھات میں مسلم قتل عام کا جو نیا منصوبہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے عالم اسلام میں ایک نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور جیسا کہ طالبان پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں مسلمانوں پر ہونے والی ظلم پر آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی کریں گے دوستو ماہرین کی جانب سے بھات کے اس اقدام کو کھتے میں ایک مذہب انتہا پسندی کی ایک لہر کے دور پر دیکھا جا رہا ہے جس کا مقصر سے طالبان حکومت کے خلاف جانے کا بدلہ بھات میں مقیم مسلمانوں سے لینا ہے اور یہی اقدام عالمی سطح سمیت بین القوامی سطح پر ایک اور مسئلہ بن جائے گا دوستو اگر بھات میں ہونے والی مذہب انتہا پسندی کی بات کریں تو اس سے جیسے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول لیا تھا تو اتر پردیش حکومت نے طالبان کی بربریت کے پیش نظر دیوبند میں اصداد دہشنگردی کا ایک تربیتی مرکز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا طالبان کی عمارت میں بات کرنے پر بعض مسلم شخصیات کے خلاف بگاوت کا مقدمہ بھی درش کیا گیا افغانستان میں طالبان کی قبضے کے بعد سے ہی بھات میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور اسی صورت حال پر تباہ لا خیال کے لیے موڈی حکومت نے سلامتی عمور سے متعلق عبینہ کا جلاس طلب کیا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس جلاس میں بھات پر پڑھنے والے اس کے صراط کا جائزہ لیا گیا تھا دوستو ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے طالبان کی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں مذہبی درسگاہ کے لیے معروف مقام دیوبند میں ایک انٹی ٹیلیریزم سکویٹ کے لیے تربیتی مرکز کھولنے کا اعلان کیا زلہ سہارن پر کا قصبات دیوبند اپنے تاریخی مدرس سے دارو للوم دیوبند اور فک اکیڈمی کے لیے عالمی صدا پر معروف ہے دیوبند میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور نسبتا پر امن علاقہ ہے جہاں شاز و نادر ہی کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آتا ہے یوپی کے وزیراعلا یوگی آدھتنات کے میریہ مشیر سولب ترپاتھی نے اس حوالے سے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ طالبان کی بربریت کے درمیان یوپی کی بھی خبر سن لیجئے یوگی جی نے فوری طور پر دیوبند میں ایٹی ایس سینٹر کھولنے فیصلہ کر لیا ہے اس پر انگامی بنیادوں پر کام بھی شروع ہو گیا ہے یوگی آدھتنات کے مشیر نے مزید لکھا کہ ریاست کے تیز طرح ڈیر درجن کمانڈوز کو فوری طور پر دیوبند میں تینات کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں دوستو بھر سگین میں دیوبندی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور بیشتہ طالبان کا تعلق بھی اسی مکتبہ فکر سے ہے شاید اسی وجہ سے بی جی پی حکومت نے کمانڈوز کی ٹریننگ کے لیے دیوبند میں جو ادارہ کھولنے کا مصوبہ پیش کیا ہے اسے طالبان سے لنک کرنے کی کوشش کی ہے دوستو دارل علوم دیوبند ہی کے سب رہا جمعیت علماء نامی بہت معروف اسلامی تنظیمی چلاتے ہیں اور اس حوالے سے جب ڈی ڈبلی اردو نے دارل علوم سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ انہیں کمانڈوز کے ایک کیمپ کے بارے میں پتا چلا ہے تاہاں وہ ایسی کسی خبر سے مطلع نہیں ہے کہ اسے طالبان سے لنک کیا گیا ہو ان کا کہنا تھا کہ اس ٹویٹ کا جائزہ لے کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اس دوران ریاستی پولیس کے ایک سینئر افسر پریشاند کمان نے بھی دیوبند میں تربیتی مرکز کھولنے کی یہ کہہ کر تصدیق کی ہے کہ دیوبند کی سٹرٹیجک اعتباس سے بڑی اہمیت ہے اور اسی لیے ایٹی ایس مرکز کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے دو ہزار میتر کی ارازی بھی حاصل کی جا چکی ہے دوستو عدد طالبان رہنما شہاب الدین دلاور نے بھارت کو افغانستان کے اندونی معاملات میں مداخلت سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو جلد طالبان کی حکومت چلانے کی قابلت کا علم ہو جائے گا کامل میں ریڈیو پاکستان کو مختصر انٹرویو میں طالبان رہنما شہاب الدین دلاور نے کہا کہ بھارت جلد یہ جان جائے گا کہ طالبان بہ آسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں یہ ریپورٹس کے مطابق بھارت وزیراعظم نے کہا تھا کہ طالبان حکومت نہیں چلا سکتے تاہم طالبان رہنما نے اس پر سخت رد عمل دیا ایک سوال پر شہاب الدین دلاور نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہم سایہ اور دوست ملک ہے انہوں نے تیس لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہاجرین کی فلاح و بیبود کے لیے خدمات کی فراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں شہاب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام مالک ساتھ دو طرف احترام کی بنیاد پر پر امر تعلقات کے خواہ ہیں خیال رہی کہ زشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ سیاسی صورتحال پر بھارت کو موکی کھانی پڑی ہے کابل میں بھارتی کونسل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا تھا کہ بھارت پاکچین اتصادی رہداری سی پیک کے خلاف سادشوں میں ملاوث ہے اور اس کے لئے کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے وزیر داخلہ نے بات کے حالے سے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال کے بعد نئی دلی کو موکی کھانی پڑی ہے کیونکہ بھارتی کونسلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پاکچین اتصادی رہداری سی پیک کے خلاف سادشوں میں ملاوث ہے اور اس کے لئے تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے انہوں نے تیس لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہاجرین کی فلاح و بیبود کے لئے خدمات کی فراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں شاب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام مالک ساتھ دو طرف احترام کی بنیاد پر پورا من تعلقات کے خواہ ہیں خیال رہی کہ زشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ سیاسی صورتحال پر بھارت کو موکی کھانی پڑی ہے کابل میں بھارتی کونسل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا تھا کہ بھارت پاک چین اتصادی رہداری سی پیک کے خلاف سادشوں میں ملاوث ہے اور اس کے لئے کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے وزیر داخلہ نے بات کے حالے سے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال کے بعد نئی دلی کو موکی کھانی پڑی ہے کیونکہ بھارتی کونسلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پاک چین اتصادی رہداری سی پیک کے خلاف سادشوں میں ملاوث ہے اور اس کے لئے تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ